آج دو موضوعات پر بلکہ مختصرا تین موضوعات پر گفتگو کرنی ہے اور اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ آپ سے گفتگو کروں گا براہ راست سب سے پہلا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے ایک مشہور ماہر قانون جناب فیضان مصطفی صاحب کی ویڈیوز ان کی جو لیگل اویرنس سیریز ان کا چائنل ہے یوٹیوب کے اوپر بڑا اچھا چائنل ہے اور بہت معلوماتی ویڈیوز اس چائنل کے اوپر آتی ہیں اور انہوں نے اپنے اس چائنل پر ایک سیریز شروع کی ہے اسلامی لاو کے تعلق سے غالباً اس کی چار ویڈیوز آ چکی ہیں تو اس سیریز میں میں نے دو ویڈیوز تو مکمل دیکھی ہیں اور باقی جو چوتھی ویڈیو ہے ان کی جو شاید لیٹسٹ ہے وہ فاسٹ فورورڈ کر کے دیکھی ہے اور مجھے کچھ چیزیں قابل اعتراض لگی ہیں اس لیے میں چاہوں گا کہ ان چیزوں کو ڈسکس کر لیا جائے اس وقت ملک میں یونی فارم سیویل کورٹ یعنی انڈیا میں یونی فارم سیویل کورٹ کا ماحول ہے اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے ہر آدمی اسی موضوع کے اوپر گفتگو کر رہا ہے تو اچھا آسیم افتخار صاحب بھی تشریف لائے ہیں میں ذرا ان کا استقبال کرلوں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اپنی بات اگر مکمل کرلوں آپ کی اجازت سے یہ ضرور اچھا جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فیضان مصطفی صاحب ایک مشہور ماہر قانون ہے میرا ان سے ذاتی نوعیت کا بھی تعلق ہے میرے لیے بہت محترم ہے اور میں ان کی قدر کرتا ہوں ان کی معلومات کی قدر کرتا ہوں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان جیسی شخصیت اس چیز کا برا مانے گی کہ اگر ان کی کسی بات پر نقد کیا جائے کرٹیسائز کیا جائے وہ خود ایک اکیڈیمیا سے تعلق رکھتے ہیں اور اکیڈیمیا سے جو لوگ بھی تعلق رکھنے والے ہیں وہ دراصل کرٹیسزم کو پسند کرتے ہیں چونکہ بہت سی چیزیں کرٹیسزم کے بعد ہی کرسٹل کلیر ہو کر سامنے آتی ہیں تو اگر میں آگے چند منٹوں میں فیضان مصطفی صاحب کے تعلق سے یا ان کی ویڈیوز کے تعلق سے کوئی بات کہوں تو آپ حضرات سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ اس کو پوزیٹیو لیا جائے یہ ایک طرح کا علمی اور فکری اختلاف ہے اس میں کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب وہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ ایک ماہر قانون ہے اور ایک قانون دا کی حیثیت سے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں بہت سی چیزیں ان کے علم میں ہوں گی جو ہمارے علم میں نہیں ہیں اور بہت سی چیزیں ہمارے علم میں ہوں گی جو ان کے علم میں نہیں ہیں آئیڈیل سیچویشن یہ تھی کہ میں براہ راست ان سے گفتگو کرتا چاہے ان کے چینل پر جا کر یا وہ میرے چینل پر تشریف لاتے میں نے بھی ابھی اپروش نہیں کیا میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ جو کہ برحال مصروف ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک آدھ مرتبہ میں نے پہلے بھی کوشش کی تھی اور بہت پہلے وہ میرے چینل پر آ بھی چکے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ میری وہ ویڈیو دیکھیں اور پھر اس کے بعد گفتگو میں دلچسپی کا اظہار کریں تو یقیناً آہلن وسہلن اور میرے علاوہ مشہور مشہور بڑے بڑے علماء اس وقت انڈیا میں ہیں اور ان کی پہنچ میں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بڑے عالم کو مثلاً مولانا خالص صرف الرحمنی ہیں یا دوسرے علماء ہیں ان کو بلا کر اگر وہ اس موضوع کے اوپر ڈسکس کریں گے تو جو ان کی ایکسپرٹیز ہے جو موڈرن لوہ ہے وہ اور جو علماء کی ایکسپرٹیز ہے یعنی اسلامی لوہ وہ دونوں چیزیں جب ایک ساتھ ایک ویڈیو میں ڈسکس ہوں گی تو چیزیں زیادہ بہتر طریقے سے کرسٹر کلیر ہو کر سامنے آئیں گی جو میں نے ان کی ویڈیو کا جو پارٹ ٹو ہے سیریز کا پارٹ ٹو وہ میں نے دیکھا اس میں سب سے بالکل شروع میں وہ ایک منٹ پچاس سیکنڈ پر وہ یہ کہہ رہے ہیں اور میں ان کی ویڈیو نہیں چلاوں گا چونکہ اتنا وقت بھی نہیں ہے میں جلدی جلدی بات کروں گا انشاءاللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یو سی سی کی مخالفت کبھی نہیں کی یونیفارمٹی ایک آئیڈیل ہے یعنی فیضان مصطفی صاحب کی جو ذاتی اپینین ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا میں یونیفارم سیویل کورڈ ہونا چاہیے لاؤ میں یونیفارمٹی ہونی چاہیے وہ ڈائیورسٹی کو زیادہ بہتر نہیں سمجھتے آئیڈیل سیچویشن یہ ہے کہ سب کے لیے ایک جیسا قانون ہو اب جب آپ نے ان کا یہ ذہن سمجھ لیا تو آگے کی جتنی گفتگو ہے وہ دراصل اسی اصول کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے ان کے اسی نظریے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے انہوں نے ایک بات پانچ منٹ پر بڑی زبدست کہی ہے اور میں اس کو انڈورس کرتا ہوں اور لائٹر نوٹ پر فیضان صاحب بلکل برا نہ مانے وہ یہ کہتے ہیں کہ وکیلوں کی تاریخ کہا جاتا ہے کہ وکیلوں کی تاریخ بہت خراب ہوتی ہے لیکن یو سی سی کی کو سمجھنے کے لیے تاریخ جاننا ضروری ہے تو فیضان مصطفی صاحب نے جو اسلامی اللہ کا ایولوشن بیان کیا ہے اور ہسٹری بیان کی ہے اس سے انہوں نے اپنی اس بات کو انڈورس کر دیا کہ واقعی وکیلوں کی تاریخ میں کہیں نہ کہیں کوئی نقص رہ جاتا ہے کوئی کمی رہ جاتی ہے تو یہ انہا لائٹر نوٹ میں نے کہا ہے کسی کی یعنی بیزتی مقصود نہیں ہے اچھا آٹھ منٹ پچاس سیکنڈ پر یہاں سے اصل میں گفتگو شروع ہوتی ہے اور انہوں نے ایک دعویٰ کیا اور یہ دعویٰ دراصل بلا دلیل ہے بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس دعویٰ کی جو بنیاد ہے وہ وہی غلط ہے انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ اسلامی قانون کا یہ اصول ہے کہ اللہ کی حکمت کبھی بھی رجڈ واضح اور دوٹوک الفاظ میں قرآن میں ایکسپریس نہیں ہوئی ہے اس لیے آگے چل کر قانون کی الگ الگ انٹرپیٹیشنز ہوئی ہیں اب یہ جو ذابطہ اور قانون انہوں نے بیان کیا کہ اسلامی قانون کا یہ اصول ہے کہ خدا نے اپنی حکمت کو قانون کی حکمت کو رجڈ اور واضح الفاظ میں قرآن میں بیان ہی نہیں کیا یہ بنیادی طور پر غلط ہے اور وہ غلط اس لیے ہے چونکہ اسلامی قانون کی جو بنیاد ہے وہ حکمت نہیں ہے اسلامی قانون کی بنیاد علت ہے اگر آپ حکمت اور علت کے درمیان فرق نہیں سمجھتے ہیں تو یہاں سے گربڑی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے قوانین کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہیں ان کو واقعی بیان نہیں کیا لیکن حکمت قانون کی بنیاد ہے ہی نہیں حکمت قانون کی بنیاد ہے علت اور علتیں قرآن کریم میں کبھی واضح انداز سے آئی ہیں کبھی انڈریکٹلی آئی ہیں کبھی ڈائریکٹلی آئی ہیں میں انشاءاللہ دونوں کی مثال دوں گا قرآن میں بھی آئی ہیں اور حدیثوں میں بھی آئی ہیں اب یہ کہنا کہ کوئی بھی حکم رجید اور واضح اور دوٹوک الفاظ میں نہیں آیا اس لیے آگے چل کر انٹرپرٹیشنز میں اختلاف ہوا ہے فقہہ کے درمیان اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے مثال ہے قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ کی والمتلقات یتربسن بی انفسہن ثلاثت قرو اللہ تعالی عدت کے تعلق سے اور چونکہ یو سی سی کے تعلق سے بحث چل لی ہے اس لیے عدت کی بات ضرور آئے گی عدت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن عورتوں کو ڈیورس دے دی گئی جو متلقہ ہیں وہ اپنے آپ کو رو کے رکھیں یعنی وہ ویٹنگ پیریٹ میں ہو وہ عدت میں اپنے دن گزاریں اور کتنے دن گزاریں ثلاثتہ قرو تین قرو گزاریں اب یہ جو کانسپٹ ہے قرآن کا بالکل واضح ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عورت جس کو طلاق ہو جائے اور وہ عورت وہ ہے کہ جس کے ساتھ میریج کنزومیٹ ہو چکی ہے تو اس کو عدت گزارنی ہی گزارنی ہے اس میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی امام ایسا ملے گا جو یہ کہہ گا کہ نہیں جی اس کے اوپر عدت نہیں ہے نہیں تمام امت کا اس کے اوپر کنسنسس ہے تمام فقہہ اور جیوریسٹ کا اس کے اوپر کنسنسس ہے کہ وہ عورت عدت گزارے گی لیکن اختلاف کہاں ہوا اس کی ڈیوریشن میں ہو گیا اور یہ اختلاف اس لیے ہوا چونکہ قرآن کریم میں اس اختلاف کی گنجائش ہے قرآن کریم نے لفظ ہی ایسا استعمال کیا کہ آگے چل کر اور اس کی الگ الگ انٹرپیٹیشن کی جا سکے اور وہ لفظ ہے ثلاثتہ قرو قرو کے جو لفظ ہے اس کی یہ جمع ہے پلورل فارم ہے اور اس کی سنگلر فارم آتی ہے قرآن قرآن کے دو معنی عربی زمان میں آتے ہیں پہلا معنی ہے پیریڈ اف پیوریٹی اور دوسرا معنی بالکل اس کا آپوزٹ ہے پیریڈ اف امپیوریٹی یعنی جب عورت اپنے ایام میں ہو حالت احیز میں ہو منتلی سائیکل میں ہو تو اس کو بھی کہا جاتا ہے اب جو حنفی فقہاں ہیں انہوں نے ایک انٹرپیٹیشن لی ایک معنی لیا انہوں نے کہا کہ نہیں سلاستہ قرو سے یہاں مراد تین حیث کے پیریڈز ہیں اور جو شافعی جیورسٹ ہیں امام شافی رحیم اللہ اور ان کے فالوورز انہوں نے قرو سے مراد جو پیریڈز تری پیریڈز اف پیوریٹی ہے وہ لیے دونوں کے اپنے دلائل ہیں اور وہ دلائل قرآن کی اسی آیت سے نکلتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کی ذاتی راہ ہے انہوں نے سوچا کہ یار ایک کو ایک نے سوچا کہ یہ والی اپنین زیادہ اچھی لگ رہی ہے چلو اس کو لے لو اور دوسرے نے سوچا کہ نہیں دوسری اپنین زیادہ اچھی لگ رہی ہے کوئی یہ سبجیکٹیو میٹر نہیں ہے بلکہ دونوں نے جو اختلاف کیا ہے حنفی اور شافعی نے وہ قرآن کی آیت کو سمجھنے ہی میں اختلاف ہوا ہے اور دلیل بھی قرآن کی آیت سے ہی لے کر آتے ہیں یہ پورے اصول فقہ کا ایک لمبا ٹاپک ہے جن علماء نے اصول فقہ کو یا مدارس کے جن سٹوڈنس نے اصول فقہ کو سمجھا ہے پڑھا ہے وہ اس چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں تو میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فیضان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن قریب میں کسی بھی قانون کی حکمت کو بلکل واضح اور دو ٹوک انداز میں بیان نہیں کیا گیا اس کی ایک دوسری مثال میں دینا چاہوں گا اس کے کاؤنٹر میں اور وہ یہ ہے کہ سور بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قصاص کے تعلق سے کہ اگر ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دے تو اس پہ بھی ڈیتھ پینلٹی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قصاص کو لازم کر دیا گیا کہ جبکہ معاملہ قتل کا ہو اب یہ بالکل واضح اور دو ٹوک ہے اس میں کون سی امبیگویٹی ہے کیا آگے چل کر یہ امت میں اختلاف ہوا کہ نہیں جی قصاص نہیں ہونا چاہیے یا یہ کہا گیا کہ نہیں قصاص ہونا چاہیے پوری امت کا اس کے اوپر اجماع ہے یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں بہت سے مسلم ممالک نے اسلامی قانون کو چھوڑ دیا یہ اسلامی قانون کو چھوڑنا چاہے ویسٹرن انفلونس میں ہوا یا رومن انفلونس میں ہوا بہرحال اسلامی قانون کو چھوڑا گیا آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلامی قانون میں انہوں نے ریفارم کیا کسی چیز کو ریفارم کرنے اور چھوڑنے میں زمین آسمان کا فرق ہے آج کے جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے اسلامی قانون کو مکمل طریقے سے ترک کر دیا چاہے وہ اس کا اسلام کا کرمنل کوڈ آف جسٹس ہو یا اس کا سیبل کوڈ آف جسٹس ہو دونوں کو ممالک نے چھوڑ دیا ہے اور بڑی تعداد میں وہ آپ ترکی چل جائیں آپ الجیریا چلے جائیں آپ ٹونیزیا چلے جائیں آپ موراکو چلے جائیں آپ ایجپٹ چلے جائیں ان ممالک نے اسلامی قانون کو چھوڑ دیا ریفارم نہیں کیا ہے فیضان مصطفی صاحب اپنی ویڈیوز سے یہ تأثیر دے رہے ہیں کہ اسلامی قانون اسلامی ممالک نے مسلم ممالک نے اسلامی قانون کے اندر ریفارم کیا ہے ایسا نہیں تو یہ کانسپٹ کلیر ہو جانا بہت ضروری ہے اچھا یہ کہنا کہ قرآن نے علت بیان نہیں کی واضح طور سے جو قانون کی بنیاد بنے یہ چیز بھی غلط ہے قرآن کریم کے آیت سورہ حشر میں آیت نمبر ساتھ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال فی ہے اس کو اس طریقے سے جائز قرار دیا اس لیے درست قرار دیا ہے تاکہ جو مال ہے وہ دولت مندوں کے درمیان ہی آہ نہ رہ جائے مال فی کسے کہتے ہیں مال فی اسے کہتے ہیں کہ مثلا ایک مسلم آرمی کسی علاقے میں جائے اور بغیر جنگ کے وہاں کے جو وسائل ہیں وہ مسلم آرمی کے پاس آ جائیں اب یہ جو وسائل ہیں یہ جو ریسورسز ہیں یہ جو دولت ہے پیسہ ہے یہ دراصل مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہوگا اور وہ تقسیم اس طریقے سے ہوگا کہ قرآن نے خود ہی بیان کر دیا کہ الفقراء فقراء کے لیے ہوگا مہاجرین کے لیے ہوگا وغیرہ وغیرہ غریبوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو گھربار سے نکال دیا گیا ان کے لیے یہ ان کو ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا کیوں اس لیے کہ جس علاقے میں مسلم آرمی گئی ہے وہاں آلیڈی ظلم ہو رہا ہے اور ظلم ہر اعتبار سے ہو رہا ہے معاشی ہو رہا ہے اقتصادی ہو رہا ہے معاشرتی ہو رہا ہے سیاسی ہو رہا ہے ہر طرح کا ظلم ہے تو وہاں پر جو ویلتی کلاس ہے انہوں نے عام لوگوں کو لیبر کلاس کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے اور دولت کے اوپر قبضہ جمعایا ہوا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن نے یہ علت بیان کر دی کہ فیہ کی اجازت اس لیے دی گئی تاکہ یہ جو مال ہے یہ مالداروں کے درمیان ٹریپ ہو کر نہ رہ جائے بلکہ مال کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ کے پاس ہے کل میرے پاس ہے پرسو کسی اور کے پاس ہے تو یہ جو علت ہے قرآن نے واضح اور دوٹوک الفاظ کے اندر بیان کر دی یہ کہنا کہ قرآن نے کوئی علت قرآن نے کہیں بھی واضح اداز بیان نہیں کی ہے یہ چیز قابل اعتراض ہے اچھا آگے ایک اٹھارہ منٹ پر یہ ان کی دوسری ویڈیو ہے پارٹ ٹو ہے اس میں انہوں نے شراب کے تعلق سے بڑی عجیب بات کہی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں شراب کے تعلق سے یہ بات آئی کہ انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رشتم من عمل الشیطانی فجتنیبوہ یہ آیت ہے کہ شراب اور جوا وغیرہ وغیرہ یہ شیطانی عمل ہے لہٰذا اس سے بچو تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں کہیں بھی شراب پینے کی سزا ذکر نہیں ہیں یہ بعد میں آہ انٹریوز ہوئی ہے تھوڑی دے کے لیے ہم اسی کو مان لیتے ہیں آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شراب پی تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں لا خلاقہ لہو فی الاخرہ یہ حدیث بھی بالکل درست ہے پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور حدیث کی کہوالہ دیا کہ حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے کو پر لانت کی ہے یہ بات بھی بالکل درست ہے آگے پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ یہ بات چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرابی کو کتنے کوڑے لگائے جاتے تھے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چالیس کوڑے لگائے جاتے تھے اور اس بات کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قبول کر لیا لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس قانون کو بدل کر چالیس سے اسے کوڑے کر دیئے اور اس طریقے سے ہمارے محترم فیضان مصطفی صاحب نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے اسلامی قانون کے اندر ایک ایولوشن ہوا ہے لیکن یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فیضان مصطفی صاحب نے جو شراب کے تعلق سے مسئلہ ہے اس کو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ تھوڑا سا مزید اس کے اوپر متعلق کریں اور اس پر غور فکر کریں تو آپ کا جو زاویہ نظر ہے وہ بدلے گا یہ چیز کہ قرآن کریم میں شراب کی سزا کا ذکر نہیں ہے لہٰذا شراب کی سزا کے تعلق سے ایولوشن ہوا ہے بنیادی طور پر غلط ہے وہ اس لیے غلط ہے کہ قرآن کریم میں جو آیت سورہ حشر آیت نمبر سات کا میں نے حوالہ دیا وہیں پر آگے لکھا ہوا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فنتہو کہ رسول تمہیں جو چیز بتلا دیں جو چیز دے دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کر دیں اور روک دیں اس سے رک جاؤ یعنی رسول کی جو حیثیت ہے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لیجسلیشن کی ان کو آثورٹی دے دی گئی کہ وہ جسی چیز کو جائز کہ دیں تو وہ جائز ہے اور کسی چیز کو ناجائز کہ دیں تو وہ ناجائز ہے اور یہ آثورٹی کسی اور کو نہیں دیئے قرآن کریم میں تو جب رسول کی حیثیت یہ ہے تو اب صحابہ اکرام میں حضرت عمر رضی اللہ ان کے زمانے میں یہ اختلاف ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ نے شرابیوں کو کیا سزا دی ہے اس بات پر صحابہ کا اجماع تھی کہ سزا تو ہے اسلام میں سزا تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی ہے اگرچہ وہ قرآن میں نہیں ہے اور اس کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ کو قرآن اس لیٹیو آثورٹی بنا دیا ہے لیکن وہ سزا کیا ہے اس پر اختلاف ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ شرابی کو ویسے ہی مارا جاتا تھا کوئی جوتے سے مار دیتا تھا کوئی ہاتھ سے مار دیتا تھا یہ سزا تھی کچھ لوگوں نے کہا کہ نئے باقاعدہ کوڑے لگائے جاتے تھے وغیرہ وغیرہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپس میں یہ شورا بلائی اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ چونکہ یہ بات تے ہے کہ شرابی کو سزا دی جاتی تھی اور یہ بات بھی نکل کر آ رہی ہے کہ کوڑے بھی مارے جاتے تھے لیکن یہ تے نہیں ہے کہ کتنے کوڑے مارے جاتے تھے لہٰذا ہم اسی کوڑے کی سزا مقرر کر دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کوڑے کی سزا حضرت عمر اور حضرت علی اور اسی طریقے سے عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ کے مشورے سے یہ معاملتیں ہوا تھا اس کے باوجود بھی یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذاتی رائے نہیں تھی ایسا نہیں تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ اس کو اسی کر دیا جائے لہٰذا اس کو اسی کر دیا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مشہور جملہ ارشاد فرمایا انہوں نے کہا کہ جب ایک آدمی شراب پیتا ہے تو حضیان بکتا ہے یعنی الٹسیدی بکواس کرتا ہے اس کو پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کیا رہا ہے اور جب وہ الٹسیدی بکواس کرتا ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ کسی خاتون پر کسی باہیا اور ایماندار خاتون کے اوپر وہ الزام لگا دے کسی مرد کے اوپر وہ الزام لگا دے زنا کا اور بہتان لگا دے تو جب کسی اسلامی قانون یہ ہے کہ کسی شخص کے اوپر اگر جھوٹا الزام لگایا جائے زینہ کا تو اس کو اسی کوڑے لگایا جاتے ہیں تو وہی سزا پھر یہاں نافذ کر دینی چاہیے یہ ذاتی رائے نہیں تھی بلکہ اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے اور اجتہاد ہمیشہ شریعت میں قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوتا ہے پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو صحابہ کرام خصوصا خلافہ راشدین نے جو بھی کانٹیبیوشن اسلامی قانون میں کیا ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثورٹی دینے کی وجہ سے کیا ہے ایسا نہیں تھا کہ ان کی ذاتی رائے تھی ان کو اچھا لگ رہا تھا لہٰذا انہوں نے وہ قانون بنا دیا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہ تم میری سنت کے اوپر چلو اور خلفاء راشدین جو رائٹلی گائیڈڈ خلفاء ہیں وہ چار ہیں ان کی سنت کے اوپر چلو اور آگے مزید تاقید کرتے ہوئے کہہ دیا کہ وعدو علیہ بن نواجس کے دانتوں سے مضبوطی سے تھام لو یعنی اس کو جانے نہ دو مضبوطی سے اس کو پکڑ لو تو حضرت عمر حضرت ابوبکر حضرت عثمان حضرت علی یہ جو چاروں خلفاء ہیں ان کو باقاعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آثورٹی دی کہ ان کا سنت بھی قانون کی حیثیت ان کی سنت بھی رکھے گی تو اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ شراب کی سزا میں ایک ایولوشن ہوا ہے نیچرل ایولوشن ہوا ہے اور بعد کے جو خلفاء ہیں انہوں نے اپنی رائے سے اس چیز کو بنا دیا تو یہ ایک تاثر جو ان کی ویڈیو سے مل لہا تھا یہ تاثر غلط کرنا تاثر کو کے بارے میں بات کرنا ضروری تھا ایک بہت ہی قابل اعتراض چیز جو انہوں نے کہی ہے وہ پچیس منٹ چالیس سیکنڈ بے اور اسی طریقے سے اپنی چوتھی ویڈیو میں بھی انہوں نے یہ جملہ دھورایا ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے زمیوں کا جو قانون ہے وہ بنو میہ کے دور میں وہ رومیوں سے لیا ہے یعنی رومن ایمپائر سے لیا ہے اور اس کے بعد پھر اپنی چوتھی ویڈیو میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اسلامی قانون پر رومیوں کا بہت زیادہ اثر تھا یہ چیز بھی بنیادی طور پر غلط ہے بلکہ سب سے پہلے اس شوشے کو چھوڑنے والے اورینٹلسٹ ہیں اورینٹلسٹ نے ابھی دو سو تین سو سال کے اندر اندر یہ کہنا شروع کیا کہ فقہہ کا جو کانٹیبیوشن ہے جو اسلامی فقہ ہے وہ رومن ایمپائر سے اور رومن لاؤ سے انسپائر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپین کی ایک سائیکی ہے وہ سائیکی یہ ہوتی ہے کہ نہیں ساری دنیا نے جو ترقی کیے وہ ہماری وجہ سے کیے ہم ہی سپیریئر ہیں تو اپنی سپیریورٹی کو ثابت کرنے کے لیے وہ ساری دنیا میں جتنی بھی چیزیں اس کا کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں اس کے لیے باقیدہ انہوں نے اپنی ارگنیزیشنز بنا رکھی ہیں تینگ ٹینکز بنا رکھی ہیں یورپینیوشنیاں اسی کام پر لگی ہوئے ہیں کہ سب کچھ ہمارا ہے ہم نہ ہوتے تو دنیا ڈارک ایجز میں رہ رہی ہوتی ہم نہ ہوتے تو دنیا پتھروں اور غاروں کے اندر رہ رہی ہوتی اسی پتھروں کے دور میں رہ رہی ہوتی یہ ان کا ایک سائیکی ہے ان کا طریقہ کار ہے سو اسی بنیاد پر مستشریقین آئے اور انہوں نے کہا کہ اسلامی فقہ پر رومن قانون کا بڑا اثر ہے جبکہ بنیادی طور پر رومی قانون اور اسلامی قانون میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی قانون دو چیزوں کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اور اس کی جو ویلیو ہے وہ ڈیوائن ویلیو ہے جبکہ رومن قانون کی ویلیو ڈیوائن نہیں ہے اور وہ کسی کتاب کسی صحیفے کسی مذہبی کتاب کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا وہ کسی پیغمبر کی تعلیم کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا بلکہ وہ معاشرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ معاشرے نے جیسا سمجھا اور اس معاشرے سے نکلے ہوئے افراد نے جس چیز کو اچھا سمجھا اس کو قانون بنا دیا گیا اور جس چیز کو برا سمجھا اس کو قانون سے اس کو الیگل بنا دیا گیا جبکہ اسلامی قانون کی وہ حیثیت نہیں ہے بنیادی فرق ایک اور ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلامی قانون نے شورا کا جو کانسپٹ ہے وہ قرآن کریم جس وقت نازل ہو رہا تھا اسی وقت اڈاپٹ کر لیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وامروہم شورا بینہم کہ لوگوں کے درمیان جو معاملہ ہے وہ شورا سے تے ہوگا آپ دیکھیں کہ رومنز میں شورا کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ فرنچ ریولوشن سیونٹین ہنڈرڈ کے آخر میں جا کر ان کے یہاں شورا کا ہلکا سا ایک کانسپٹ آیا جو ڈیموکریسی کی شکل میں پھر بدل گیا اور آج آپ ڈیموکریسی کی جو پوری دنیا میں صورتحال ہے وہ جانتے ہیں کہ آج بھی انڈیسٹریلسٹ اور آج بھی جو ایکانومسٹ ہیں یا جو مالدار طبقہ ہے وہ دراصل حکومت چلاتا ہے وہ تے کرتا ہے کہ آپ کے علاقے کا ایم پی کون بنے گا ایم ایل ای کون بنے گا قانون سازی کیا ہوگی اور یہ صرف انڈیا میں نہیں ہے قانون سے متاثر ہے یہ جوہری اور بنیادی طور پر غلط ہے تو اچھا اور آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خود فیضان مصطفی صاحب نے ایک آیت کوٹ کی ہے وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو وعلی الامر اور جو لوگ تم میں اتھورٹی رکھتے ہیں ان کی اطاعت کرو اس لیے جو لوگ اتھورٹی رکھنے والے ہیں اجتہات کرنے والے ہیں فقہاں ہیں ان کو یہ حق مل گیا قرآن نے یہ حق دے ریا کہ وہ قانون میں ریفارم کرتے رہے ہیں یہ چیز اتنی بنیادی طور پر غلط ہے کہ میں اس کے بارے میں مطلب مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ بات فیضان مصطفی صاحب کی طرف سے آئی ہے میں فیضان مصطفی صاحب کی دوبارہ کہہ دوں بہت عزت کرتا ہوں ان کو ایڈمائر کرتا ہوں ان کی جو علمی لیول ہے اس کا قائل ہوں جو قانونی اپینینز ہیں پورے انڈیا میں اس کو ایک اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہے کہ آدمی کو ہر چیز کی معلومات ہو دیکھیں جب قرآن نے یہ کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو تو اب کوئی بھی شخص ایسا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دیئے ہوئے کسی اصول کو بدل دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اتھورٹی نہیں دی گئی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے قرآن کی کوئی بھی آیت بدل دیں یہ اتھورٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھی اس کے بعد اگلا لفظیں واتیہ اور رسول رسول کی اطاعت کرو یعنی جو چیزیں قرآن میں نہیں ہیں اگر رسول بیان کر رہے تو پھر اب رسول کی اتھورٹی ہے یہ قرآن میں ہے لیکن واضح نہیں ہے رسول نے اس کی وضاحت کر دی تو رسول کو یہ حق ہے کہ ان کی بات مانی جائے اب آگے آجائے تیسرہ لفظ جو بنیاد ہے وہ ہے وہ علی الامر علی الامر کے معنی ہے جو لوگ تمہارے اندر اتھورٹیز رکھتے ہیں یعنی فقہہ علماء ان کی بات کبھی بھی محتبر نہیں ہوگی اگر وہ قرآن اور سنت سے پتک رہے ہاں اگر کوئی مسئلہ قرآن اور سنت میں نہیں ہے اگر کوئی سچویشن قرآن اور سنت میں نہیں ہے مثال کے طور پر آج کرنسی ایکسچینج ہے آپ ڈالر کی یورو سے کرنسی تبدیل کرتے ہیں یا مسئلہ انڈین روپیز کو پاکستانی روپیز سے انڈین روپیز کو ڈالر سے آپ کنورٹ کرتے ہیں یہ مسئلہ قرآن میں نہیں آیا ہے یہ مسئلہ حدیث میں نہیں آیا ہے یہ مسئلہ فقہہ نے حدیث کی روشنی میں ایکسٹریکٹ کیا ہے تو جب فقہہ کسی مسئلے کو ایکسٹریکٹ کریں قرآن اور سنت سے تو اس وقت فقہہ کی اطاعت اور ان کی اتباع کی جانی چاہیے لیکن وہ مسائل جو قرآن اور سنت میں آگئے بڑے سے بڑا فقی بڑی سی بڑی گورمنٹ اگر ان مسائل کو تبدیل کرنا چاہے ریفارم کے نام پر تو ایسے فقہہ کو ہم ڈسکوالیفائی کرتے ہیں ایسے فقہہ کو ہم فقہہ تسلیم نہیں کرتے اور ایسی گورمنٹس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی چونکہ اسی آیت میں آگے چل کر اللہ فرماتا ہے کہ جب تم کسی چیز میں تنازع یعنی آپس میں ڈسگری کرو مان لو تمہارے اندرمیان اختلاف ہو جائے کہ بھئی یہ نئی سیچوئیشن اس میں کرنا کیا ہے تو اب تم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو بنیاد ہے لیجسلیشن کی اسلام میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہیں اسلامی قانون میں جو ریفارم ہوا ہے جس ریفارم کی بات ہو رہی ہے یہ وہ سیچوئیشنز ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے جن کا ذکر حدیث میں نہیں ہے تو ان کے اندر ریفارم ہوا ہے وہ ایک نیچرل چیز ہے اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے لیکن اس پوری کہانی کو یو سی سی سے جڑنا یہ مناسب نہیں ہے اس لیے مناسب نہیں ہے کہ یو سی سی میں کیا چیزیں آ رہی ہیں یونی فارم سیول کورٹ میں کیا چیزیں آ رہی ہیں عددت کا مسئلہ عددت کا مسئلہ قرآن میں موجود ہے جب قرآن میں موجود ہے تو کسی جیورسٹ کو کسی بھی حکومت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ قرآن کی اس آیت کو بدل دے چاہے وہ اسلامی حکومتی کیوں نہ ہو خلیفہ راشدی کیوں نہ ہو اگر کوئی چیز قرآن کے اندر واضح طور سے آ گئی ہے تو اس کو بدلہ نہیں جا سکتا اسی طریقے سے میراس کا قانون میراس کا قانون قرآن کریم کے اندر واضح طور سے سنے نصہ میں آ گیا ہے یہ بتا دیا گیا کہ لڑکی کا شعر کتنا ہوگا لڑکے کا شعر کتنا ہوگا اور باپ کا شعر کتنا ہوگا ماں کا شعر کتنا ہوگا بیوی کا شعر کتنا ہوگا یہ سارے شعر واضح طور سے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیئے گئے اب کوئی بھی حکومت آ کر یہ کہہ کہ نہیں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے تو وہ آپ کو لگ رہا ہے لگتا رہے لیکن قرآن کا حکم نہیں بدلے گا اور کوئی بھی فقیح اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کے اس حکم کو بدل دے ریفارم کے نام پر جن مسلم حکومتوں نے اس کو بدلا ہے انہوں نے ریفارم نہیں کیا انہوں نے اسلامی قانون کو چھوڑا ہے ترک کیا ہے اور یہ ان کی بنیادی غلطی ہے اسی طریقے سے طلاق کا مسئلہ طلاق کا مسئلہ بھی یو سی سی کے اندر آتا ہے اور وہ یہ کہ مرد کو طلاق دینے کا اختیار ہے عورت کو طلاق دینے کا اختیار نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ مسئلہ بھی قرآن کریم کے اندر آ گیا کہ قرآن کریم نے بھی عقدت النکاح سورے بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کے جس کے ہاتھ میں نکاح کا عقدہ یعنی نکاح کا جو اختیار ہے نکاح کرنے کے بعد اسی کو طلاق کا اختیار ہے یہ قرآن کریم کی آیت میں ہے تو جب قرآن نے واضح طور سے کہہ دیا کہ طلاق دینے کا اختیار مرد کو ہے تو اب مرد ہی کو رہے گا اب اگر دنیا کی کوئی حکومت یہ کہ کہ نہیں ہم تو یہاں پر ایکوالٹی لے کر آئیں گے جس طرح مرد کو ہے ایسا ہی عورت کو ہے یہ غلط ہوگا مرد کو اختیار ہے قرآن نے دیا ہے حدیث نے دیا اس اختیار کو کوئی بڑے سے بڑا فقیح ایولوشن اف لاؤ یا اسی طریقے سے کہنا چاہیے کہ ریفارم کے نام پر بدل نہیں سکتا تو میں قانون کے ایولوشن کے خلاف نہیں ہوں لیکن قانون میں جو ایولوشن ہوا ہے اسلامی قانون میں وہ صرف اس قانون میں ہوا ہے کہ جس کا ذکر قرآن اور سنت میں نہیں ہے اور یو سی سی کے تحت جو مسائل آ رہے ہیں وہ تقریباً وہ ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں آ گیا اور سنت میں آ گیا اب آخری بات یو سی سی کے تعلق سے مسلمان بڑے پریشان ہیں کہ بھئی یو سی سی آ جائے گا تو کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا دھیلے کا فرق نہیں پڑے گا میں آپ کو بتا دوں واضح انداز سے کہ یونیفارم سیویل کورڈ ایک پولیٹیکل مدہ ہے مسلمانوں کو قطن پریشان ہونی کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف انڈیا میں رہتے ہیں دنیا میں کہیں اور آپ کو وجود نہیں ہے مسلمان امریکہ میں رہتے ہیں مسلمان برطانیہ میں رہتے ہیں مسلمان آسٹریلیا میں رہتے ہیں دنیا کے بہت سارے ممالک میں مسلمان رہتے ہیں کیا وہاں ان کا مسلم پرسنل لوگ ہے نہیں ہے تو وہ کس طریقے سے رہ رہے ہیں وہ وہاں پر بھی اپنے قرآن و سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں کتنی ہی خواتین ایسی ہیں کہ جب طلاق اور نکاح کا مسئلہ ہوتا ہے عددت کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ امریکہ میں انگلینڈ میں آسٹریلیا میں جو سیویل کورٹس ہیں وہاں نہیں جاتی ہیں حالانکہ سیویل کورٹس میں ان کو فائدہ ہے دنیا بھی فائدہ زیادہ ہے مثال کے طور پر اگر ایک مسلمان اور کورٹ میں چلی جائے اور کورٹ میں جا کر وہ یہ کہے کہ مجھے طلاق چاہیے اور مجھے ساتھ میں لائف ٹائم سپورٹ بھی جائیے صرف عددت کے دوران نہیں تو جو حکومت جو عدالت ہے وہ اس کو لائف ٹائم سپورٹ دے گی یہاں تک کہ وہ دوسری شادی نہ کر لے اسلام میں اس کو جو مینٹیننس ملے گا وہ صرف عددت کے پیریٹ میں ملے گا اس کے بعد اس کو یہ ایڈوائز کی جائے گی کہ بھئی تم مینٹیننس اس لیے روک دی گئی تاکہ تم دوسری شادی کرو اس لیے مینٹیننس روک دی گئی تو یہ جو مسلمان جو انگلینڈ میں امریکہ میں آسٹریلیا میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں رہتے ہیں وہ اپنے پرسنل لاؤس پر خود سے عمل کر رہے ہیں بڑی تعداد میں لوگ قرآن و سنت سے جڑے ہوئے ہیں it doesn't matter کہ جو سیویل لاؤ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے تو مسلمز کو انڈیا میں اس بات سے قطعا دڑنے کی ضرورت نہیں ہے یونی فارم سیویل کورڈ آئے گا اس کو آپ لوگ نہیں سکتے چونکہ آپ کا اختیار نہیں ہے آپ کیا کریں آپ زیادہ سے زیادہ لاو کمیشن میں اپنی اپنی اپنین دے دیں گے which I support کہ آپ کا یہ قانونی حق ہے کہ آپ لاو کمیشن آف انڈیا کو ای میلز پہ ای میل بھیجیں اور مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کی اس وقت محیم چل رہی ہے تو میں اس کو بالکل انڈورس کرتا ہوں کہ اگر بورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی اپنی اپنین دیں which is very good لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم پرسنل لاؤ آپ کی دینی تشخص کی بنیاد ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم پرسنل لاؤ ختم ہو جائے گا تو آپ کا ایمان خطرے میں آ جائے گا اسلام خطرے میں آ جائے گا جی نہیں اسلام ان مسائل کے اوپر depend نہیں کرتا ہے اسلام اتنا حلقہ نہیں ہے کہ تین قانون آپ نے بدل دیا اور اسلام خطرے میں آ گیا یہ ایک مؤمن کا ایمان خطرے میں آ گیا اسلام کو یا مسلمان کو UCC سے اس وقت تک کہ قرآن و سنت کے اوپر عمل کروں گا یہ آپ کی پرسنل چوئس ہے اس کی ایک مثال دیتا ہوں مثال یہ ہے کہ مثلا آپ امریکہ میں ہیں اور امریکہ میں میراس کا کوئی اسلامی قانون نہیں ہے بلکہ آپ کو یہ آثورٹی ہے کہ آپ وسیعت کریں تو اب ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری جو دولت ہے وہ میری اولاد کے درمیان اسلامی قانون کے اعتبار سے تقسیم ہونی چاہیے تو آپ وسیعت کیجئے اور وسیعت اس طریقے سے کیجئے جو میراس کے اصولوں کے مطابق ہو کہ مثلا آپ کے بیٹے کو ٹو تھرڈ ملنا ہے اور آپ کی بیٹی کو ون تھرڈ ملنا ہے تو آپ وسیعت میں یہ لکھے جائیے تو دیکھیں آپ نے قرآن کریم کے اوپر عمل کیا قرآن کے قانون کے اوپر عمل کیا وسیعت کے راستے سے عمل کیا بتائیے کون قانون اور کون سی طاقت آپ کو روک سکتی ہے تو قانون آپ اپنے اوپر نافذ کریں گے حکومت آپ کے اوپر قانون نافذ نہیں کر سکتی چونکہ یہ آپ کا پروسنل میٹر ہے اچھا ماف کیجئے گا میں ابھی میں نے ان کو دیکھا تھا قیسر احمد راجہ صاحب کو وہ چلے گئے اگر کوئی صاحب ان کو میسیج کر دیں یا پلیس وہ تشریف لائیں یا تو کوئی مسئلہ گربہ ہو گیا میں ان کو انشاءاللہ ایٹ کروں گا آسیم بھائی یا اکنالیج اسلام اگر آپ دونوں میں سے کوئی ان کو میسیج کر دیں اور اگر قیسر صاحب سن رہے ہوں تو پلیس تشریف لائیں اس وقت آسانی کے ساتھ آپ آ سکتے ہیں پھر بات میں زرہ سا مشکل ہوتی ہے تو یہ یو سی سی کے تعلق سے ہمارا موقف ہونا چاہیے اس تعلق سے یہ مسلمانوں کا مددہ ہونا ہی نہیں چاہیے مسلمانوں کا پولیٹیکل مددہ ہم قرآن و سنت سے جڑے ہوئے ہیں قرآن و سنت کے اوپر اپنی زندگی میں عمل کریں گے اپنی سوسائٹی میں عمل کریں گے اب جب ہم پرسنل لیول کے اوپر قرآن و سنت پر عمل کر رہے ہیں تو کوئی بھی عدالت کوئی بھی حکومت آپ کو مجبور نہیں کر سکتی تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے اور اس تعلق سے بالکل پریشان ہونے کی قطعن کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس چیز کے لئے تیار رہیے کہ یونیفارم سیویل کورڈ آئے گا چونکہ حکومت کا یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے تو جب یہ آئے گا تو آپ کا ردعمل یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے تم لے کر آؤ تم ہزار قانون مناؤ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے یہ ہمارا اختیار ہے ہمارا حق ہے ایک اور چیز آسیم بھائی آپ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو اتنے کر لیجئے پلیز جی مفیضان مصطفیٰ سر کے حوالے سے کہ اصل میں ان کے ساتھ دکت یہ ہوئی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے اسلامی قانون کے لئے محاخذ ہیں وہ ایسے ہی مسلمانوں کے لکھے ہوئے لیٹریچر ہیں جس کی بنیاد اورینٹلیزم میں پائی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے ایک بھی یعنی جتنی بھی باتیں کہی ہیں اپنی تینوں ویڈیوز میں جو ایولوشن یعنی کہ اسلامی لوگ کے آغاز اور اس کے ارتقاء کے بارے میں پورا پیٹرن ان کا وہی ہے جو میکس ویبر کا ہے جو جوزف شاخت کا ہے جس طریقے سے وہ ساری چیزوں کو گنواتے ہیں اور جو جو ایگزامپلز ایوین جو ایگزامپلز لے کر آتے ہیں انہوں نے وہی ایگزامپلز اپنے ویڈیوز میں بھی کوٹ کی ہیں مثال کے طور پر زنی والا جو مسئلہ ہے یہ انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا اسی طرح وار سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں جس میں رومن اور دوسرے اس میں تو یہ کہتے ہیں دوسرے اس میں انہوں نے ایک انٹریسٹنگ بات ہنفی لو کے اوپر وہ کر دی کہ خاص کر ہنفی لو جو ہے وہ بہت زیادہ انفلوینس تھا رومن لو سے حالکہ اوریینٹلیسٹ نے یہ بات نہیں کئی اوریینٹلیسٹ جو شام کے علاقے تھے یا مصر کے علاقے جو فقہ ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بات کہی ہے کیونکہ کوفہ کا کوئی تعلق نہیں بنتا کیونکہ کوفہ بسیکلی پوشن ایمپائر کے اندر آتا ہے وہ علاقہ تو وہاں کے لوگوں کا رومن ایمپائر کے علاقے سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن انہوں نے یہ فلو کے اندر یہ بات کہہ دی ہنفی لو کے بارے میں کہ مدینہ کے لوگ تو انفلوینس زیادہ نہیں تھے یہ جو کوفہ والے لوگ تھے یہ زیادہ انفلوینس تھے رومن لو سے اس لئے ان کے ہیں اور ایک خطرناک بات ان کے ہیں جو پہلی ویڈیو میں دیکھتی ہے وہ بار بار اس پہ سٹریس دے رہے ہیں کہ قرآن یعنی کہ جو اسلامی قانون ہیں اصل میں وہ جاہلی دور کے قانون کا ایک موڈیفیکیشن ہے بس مطلب اسلام نے اپنے طور پر کچھ نہیں دیا ہے بس انہوں نے جو قبیلے میں وہاں جو کچھ چلنا تھا اس کو موڈیفائی کر دیا اور دوسری بات یہ خطرناک کر رہے ہیں یہ کہ فقہ نے بس اپنی اپینین سے فیصلے کر دی ہیں یعنی کہ رائے کے مطلب نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ بار بار رائے کو ایک عام جو جنرل اپینین ہے اس طور پر استعمال کر رہے ہیں حالانکہ رائے ایک اسطلعہ ہے جس کا اپنا ایک خاص محفوم ہے اسلامی لیگل سسٹم میں تو مجھے امید نہیں کہ اتنے پڑے لکھے لوگ اس طرح کی غلطی کر سکتا یہ پوائنٹ آپ نے بالکل اہم رکھا ہے اور یہ چھوٹ بھی گیا تھا مجھ سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دمانے میں قاضی اپنی رائے سے فیصلہ کر دیا کرتے تھے جبکہ رائے کا جو لفظ ہے اسلامی فقہی لٹریچر میں وہ اپینین کے معنے میں نہیں آتا بلکہ اجتہاد کے معنے میں آتا ہے اور اجتہاد کے کچھ اصول و زوابط ہیں اور وہ اصول و زوابط کچھ تو کومن سینسیکل ہیں اور کچھ قرآن اور سنت سے نکلے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک عام آدمی کو یا ایک چھوٹے موٹے مفتی اور فقی کو بھی اجتہاد کرنے کا حق نہیں تھا چونکہ وہ شرائط پوری نہیں کر سکتا تھا تو یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے کہ وہ رائے کو جیسا کہ اورینٹلس نے رائے کو اپینین سمجھ لیا تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے سمجھا خیر مجھے امید ہے کہ میری جو ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ فیضان صاحب تک پہنچے گی اور شاید ان کا کوئی جواب بھی آئے پرسنل آئے یا ویڈیو کے شکل میں دیں میں چاہوں گا کہ وہ اس تعلق سے گفتگو کریں اچھا جی تو ہمارے ساتھ بسالت آت